پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب کئی گھنٹے کی لڑائی کے بات اکیلے ہیں آدمی ہیں تھک گئے تھکنے سے مرادی کہ گھوڑا ان کا تھک گیا گھوڑا اٹھ نہیں پاتا ادھر کفار نے گھیرہ ڈال لیا اور وہ کفار گھیرہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اب ضراری ازور لڑ رہے ہیں اب گھوڑے کو ٹاپ مارتے گھوڑا ہلتا نہیں کیونکہ بارہ پندرہ گھنٹے سے لڑ رہا گھوڑے میں جان نہیں رہی تو گوہ ہے کہ اندازہ گھوڑے تھک گئے ہیں لیکن مجاہد ابھی تازہ د اب یہ لڑی ہو رہی ہے تو گھوڑے کو انہوں ٹاپ ماری تاکہ نکلیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جائیں اب گھوڑا ہلنی رہا اس وقت انہوں نے گھوڑے کے کان میں آگے سے ہو کے کان میں ایک بات کہی بات یہ کہی کہ تو تھوڑی دیر کیلئے میرا ساتھ دے دے ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں جا کے تیری شکایت کروں گا اتنی بات کہی تاریخ میں آتا ہے کہ گھوڑے میں جیسے کوئی کرنٹ نہیں آگیا کہاں سے پاوراں گی گھوڑا ہے اٹھا ہے اور پہلے سے زیادہ تازہ دم طاقت کے ساتھ جو وہ اٹھا ہے اور اس کے مجاہد کے اشارے پچھانا ہے اور دشمنوں کے سفرے کاٹتے ہوئے وہ حصار کو توڑا ہے اور حضرت لوگوں کو کاٹتے ہوئے نکل گئے جس واقعے کو پڑھ کے میں نے یہ سوچا کہ یار وہ گھوڑا جو ہے وہ اس نے یہ سوچا کہ رسول اللہ کے دربار میں میری شکایت لگ جائے گی اور وہ اس کے اندر ایک نئی زندگی آگئی اور مجاہد کو لے کے نکل گیا اور وہ کفار کے ہاتھ میں مجاہد نہیں آیا تمہیں کہ آج تو صبح شام ہم ایسے عامال کرتے ہیں کہ ملائکہ صبح شام ہماری شکایتیں رسول اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہوں گے کہیں اللہ کی حکم کو توڑتے ہیں کہیں نبی کی سنتیں شہید کرتے ہیں کہیں نبی کے اقوال و افحال کو جو ہے وہ پس 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 ڈال کے جہاں ہم سوسائٹی اور معاشرے کو ہم لے کے چلتے ہیں تو ہماری تو صبح شام یہ شکایتیں کرامن قاتبی نوٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ملائکین سے یعین جو پھر رہے ہیں وہ جا کے رسول اللہ کے دربار میں شکایتیں کرتے ہوں گے ہم اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں جو اس حیوان نے سوچا اس حیوان نے سوچا کہ رسول اللہ کے روزہ اخدس پر میری شکایتیں لگے گی یہ مجھے گوارہ نہیں ہے اگر ہم کوئی بھی قول فعل عمل سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہماری شکایت رسول اللہ کے روزے پر نہ لگ جائے تو ہم اس گناہ سے رک جائیں گے ہم اس سنت کو توڑنے سے باز آ جائیں گے ہمارے قدم اس ماسی سے ہٹ جائیں گے کیونکہ رسول اللہ کے دربار میں شکایت لگی اور وہاں شکایتیں جمع ہوئیں اور کل رسول اللہ کے سامنے حضر کوسر پہ آئے اور رسول اللہ نے ہمیں دیکھا تو وہی ہے کہ جسی شکایتیں میرے پاس آتی رہیں تو ہمارے پاس پھر کوئی نگاہ نہیں ہوگی اٹھ سکے تو اس لئے اپنے آپ کو رسول اللہ کے بتائے دین پر لانے کیلئے بہترین مراقبہ ہے کہ یہ سوچے کہ یار یہ جو میں کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ کے روزے پہ شکایت نہ لگ جائے یہ سوچے گا انسان اللہ کہ وہ جہاں نیکی تقوی گراستی پہ آ جائے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا سبق ہے اور اس میں یعنی گھوڑے میں بھی آنا اور ایگو آ گیا جب اس نے یہ نام سنا سبحان اللہ بہت خوب موسیقی